طالب علمی کمالات سمیٹنے کا دور ہے کوئی پیڑ ہے خودہ ہے وہ جب نکلتے وقت بالکل سیدھا نکلتا ہے اب تناور درخ بننے کے بعد اسے کوئی ٹڑا نہیں کر سکتا اسی طرح اگر وہ نکلتے وقت ٹڑا نکلا ہو تناور درخ بننے کے بعد اسے سیدھا نہیں کیا جا سکتا جو طالب علمی کا دور ہے کہ میں طالب علم ہوں اس سے انسان سکتا ہے یہ جو دور ہے آپ کا تو یہ بننے کا دور ہے تو کوشش کریں کہ اس طرح قضب فیض کریں کہ آپ کے اندر اب اپنے اندر کمالات کو سمیٹنے صفات کو سمیٹنے اگر آپ صفات سمیٹ لیں گے تو انشاءاللہ جب آپ عملی دنیا میں قدم رکھیں گے انشاءاللہ آپ کی طرف کوئی انگلی اٹھا نہیں اٹھا سکے کردار کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے آپ اس طرح باکمال ہو کر نکلیں گے جس میدان میں آپ جائیں گے اس میدان کا آپ امام بنیں گے اور اگر اسی زمانے میں بننے کی کوشش نہیں کی گئی تو ہمارے مفتی نظام الدین شامزہ شہید رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت ناظر فرمائے میرے استاد ہے میں نے ان سے ترمیدی شریف میں نے پڑھی ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو زمانہ ہے طالب علمی کا اس میں اگر کوئی بگڑ گیا اور یہاں سے وہ صحیح ہو کر نہیں نکل سے گا تو وہ معاشرے میں ایک صحیح مسلمان بن کے بھی زندگی بسرنے کر سکتا یعنی یہاں کا بگڑا ہوا پھر وہ کی صدر نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا کیا ہے اس کو گنیمت جانے اور وہ فتنوں کا دور ہے ہمارے استاد محترم حضرت عبدالعز 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 حضرت مرانہ یسور لدیانی بھی شہید رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر کروڑو رحمت نازل فرما میں نے ان سے عبدالعز شریف پڑھی ہے ان کا رسالہ ہے اثر حاضر قیامت کی نشانیوں سے متعلق جو روایات اور حادیث ہیں ان کو جمع کر کے اثر حاضر کو تطبیق دے اور آخر میں فرما ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے اب تو ہم اور بھی قیامت کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں اب امت کی نگاہیں آپ کی طرف امت کی نگاہیں آپ کی طرف تو آپ ایک نظریہ بنائیں ایک نظریہ بنائیں بتا نہ کہ ایک تو طالب علم بس پڑھ رہا ہے لیکن اس کے سامنے کوئی منزل نہیں ہوتی اب اپنے سامنے ایک منزل رکھیں کہ مجھے دین کی خدمت کرنی ہے اور خدمت میں آپ اس وقت آگے بڑھ سکتے ہیں اور قائد بن سکتے ہیں جب آپ کے اندر علم اور عمل سے آپ آراستہ ہوں گے ہمارے حضرت مفتنی شامز شہد رحم اللہ پوری دنیا ان کے آواز پر لبے کہتی کیا وجہ ہے کہ آپ بہت بڑے سرمایہ دار تھے کیا ان کے پاس کوئی وزارت تھی نہیں علم اور عمل کا سرمایہ تھا تو آپ کے اندر بھی علم اور عمل کا سرمایہ ہوگا انشاءاللہ دنیا آج بھی پیاسی ہے تو جس طرح ہمارے استاد محترم کی آواز پر دنیا لبے کہتی تھی آپ کے آواز پر بھی دنیا لبے کہے گی یہ آپ کے بننے کا دور ہے کہ اسطزہ کی جو ہدایات ہیں ان ہدایات کو ہرزجان بنائیں انہی ہدایات پر عمل کر کے آپ سوریہ تک پہنچ سکتے ہیں اور قائدنا کے در آدھا کر سکتے ہیں یہ اس وقت امت کو سب زیادہ ضرورت ہے تو ایک نظریاتی عالم بنے چل چلا والا نہیں ہے کہ مجھے اس امت کی رہنمائی کرنی ہے یہ ہزاروں فتنے ہیں اب ان فتنوں کا مقابلہ علماء نہیں کریں گے تو کون کرے گا کہ باہر سے کوئی آئے گا تو ہمیں کرنا ہے تو ایک ایک فتنے کا صدیبات اور مقابلہ ہمیں کرنا ہے اور اس کے لیے یہی سے ہمیں اس کا زیوار اور اس کا اسلاح حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ علم اور اور میں تو طلبہ سے وہاں بھی کہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے رات کے وقت کہ سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنا جائزہ لیں اپنا جائزہ لیں ایک منزل آپ بنائیں کہ میں اس منزل تک پہنچ رہا ہوں کہ نہیں کہیں سبق میں آنے میں دیر تو نہیں ہو رہی ہے سننے میں کتاہی تو نہیں ہو رہی ہے اور کتابوں کے حق ادا کرنے میں کتاہی تو نہیں ہو رہی حضرات جو آپ کی حضر اکرام ہے ان کی حرمت ان کی عزت اور ان کے اکرام میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی ہے تو یہ تمام چیزوں کو جائزہ لیں گے تو کہاں غلطی ہے کہاں کمی ہے وہ آپ کے سامنے آجائے گی جو کمی ہو گئی اس پر استعفار کریں آئندہ کے لئے عظم کریں انشاءاللہ یہ کمی نہیں ہونا دیں گے تو اس طرح انشاءاللہ آپ آگے تک پہنچ سکتے ہیں اللہ آداد النار یا اللہ یارحم الرحمین اس ادارے کو قبول کرم یا اللہ اس ادارے کو قبول کرم یا اللہ یارحم الرحمین عالمی سطح پر اس ادارے سے کام لے لے پوری دنیا میں اس کا فیض پہنچ یا اللہ اس کی حاجتیں ضرورتیں یا اللہ تیرے سامنے ہیں تو یا خزانہ غیب سے یا اللہ اس ادارے کی ضرورتوں کو یا اللہ پورا فرما دے یا اللہ جس طرح یہ حضرات کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ان حضرات کی زندگی میں علم عمل میں خوب برکت عطا فرمائے یا اللہ ان کے جو اگراز اور مقاصد ہیں وہ بہت وسیع ہے یا مالک ہے یا اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے تو سمد ہے بینیاز ذات ہے یا اللہ تو اپنے اپنے غائبی خزانے سے یا ان کے لئے ایک وسی جگہ یا اللہ انتظام فرما دے یا اللہ یرحم الرحمن یہ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں یا اللہ یرحم الرحمن ایک ایک طالب علم فتنے ہیں یا اللہ ان فتنوں کا صدباب کرنے کی صلاحیت ان میں آتا فرما علم حلم اور حکمت سے ہم سب کو آراز تا فرما علم حلم اور حکمت سے ہم سب کو آراز تا فرما اپنے حضر سے اپنے کرم سے ہماری دو کو قبول منزول فرما یہ حضرات جو محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی کابشوں کو محنتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول منزول فرما وصل اللہ تعالی حلی خلقی سیدنا مولانا محمد وآل 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 وآل